آج سول میں پارے سے قرآنی مضامین کے خلاصے کی ابتداء ہو رہی ہے مشرقین مکہ کا تیسرا سوال یہ تھا کہ اس بادشاہ کا تذکرہ کیجئے جس نے مشرق و مغرب میں فتح و کامرانی کے جھنڈے لہرائے قرآن کریم نے اس کا جواب دینا شروع کیا وَيَسْأَرُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَيَتْلُوَ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرَا یہ آپ سے ذلقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس کا تذکرہ سنا رہا ہوں ذلقرنین کرن سینگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ذلفوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سمت اور علاقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ مشرق و مغرب میں چونکہ ان کی حکمرانی تھی اس لیے ذلقرنین کہلائے بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے ایسا تاج بنایا ہوا تھا جس پر دو سینگ کی طرح سے عبرے ہوئے نشانات تھے اس کی وجہ سے انہیں ذلقرنین کہا گیا اور بعض نے کہا کہ انہوں نے ذلفیں رکھی ہوئی تھیں اور دونوں طرف کی ذلفوں کو مد نظر رکھ کر کے انہیں ذلقرنین یعنی دو لٹوں والے یا دو ذلفوں والے کہا گیا بار سورت جو بھی مقصد ہوگا قرآن کہتا ہے کہ ذلقرنین کا واقعہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ذلقرنین کون ہے بعض لوگوں کو غلط فہمی لگی اور وہ یہ سمجھے کہ اسکندر مقدونی ذلقرنین کہلاتا ہے حالانکہ اسکندر مقدونی جو بادشاہ گزرا ہے یہ کافر اور مشرق انسان تھا جبکہ ذلقرنین جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو رہا ہے یہ ایک ایمان والا انسان ہے اور اللہ کا فرمبردار انسان ہے اس منا پر اسکندر مقدونی کے علاوہ کوئی اور شخصیت ہیں اور نام ان کا بھی اسکندر ہی ہے اور ذلقرنین ان کا لقب ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس بڑے وسائل ہم نے انہیں عطا فرما رکھے تھے انہوں نے اپنے وسائل کو جمع کیا اور مغرب کی سمت میں اپنا سفر شروع کیا اور چلتے ہوئے فتوح و کامرانی حاصل کرتے ہوئے آخری کنارے پر جب پہنچے ہیں تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ تغرب فی عین حمیہ ووجد عندہ قومہ وہاں دیکھا بالکل آخر میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے کہ وہ ایک ایسے جھیل کے اندر یا ایسے پانی کے اندر سورج غروب ہو رہا ہے جس کی رنگت سیاہی مائل تھی ووجد عندہ قومہ اور وہاں پر حضرت ذو القرنین نے کچھ لوگوں کو دیکھا اے قوم کو وہاں پر آباد دیکھا قلنا یاد القرنین امان تعذب و امان تتخذ فیہم حسنا یہاں یہ لوگ شورش برپا کرنے والے لوگ تھے فسادی قسم کے لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے جو نبی تھے بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر آدم تھے اور بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کوئی اور شخصیت تھے بار سورت کوئی ایسی اللہ والی شخصیت کوئی نبی تھے جن سے یہ رہنمائی حاصل کیا کرتے تھے ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کو پیغام دیا کہ ان لوگوں کو آپ چاہیں تو ان کے لئے کوئی سزا تجویز کر دیں اور چاہے تو انہیں معاف کر کے راہ راست پر آنے کا ان کے لئے راستہ پیدا کر دیں تو ذلقرنین نے فیصلہ کر دیا کہ ان میں جو نافرمان لوگ ہوں گے انہیں تو ہم سزا دیں گے البتہ ان میں جو نیکوکار اور اپنی کردار کو درست کرنے والے افراد ہوں گے تو ان کے لئے ہم ان کی سزا موقوف کر دیں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں گے پھر ذلقرنین نے مشرق کی طرف کا روح کر لیا اور مشرق کی طرف چلتے ہوئے بھی بلکل آخری کونے تک جا کر پہنچ گئے اور پھر اس کے بعد وہاں کہتے ہیں کہ وہاں ایک ایسی قوم تھی کہ جو سورج میں اور اس قوم میں کوئی آر نہیں پائی جاتی تھی مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ مکانات بنا کر کے اور گھر بنا کر چھت والے مکانات میں رہنے کے عادی نہیں تھے کھلے میدان کے اندر وہ لوگ آباد اور رہا کرتے تھے پھر اس کے بعد حضرت ذلقرنین یہ جنوب کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں اور اس کا تذکرہ اگرچہ قرآن کریم میں شمال اور جنوب کے حوالے سے تو کچھ نہیں کیا ہے لیکن اتنا کہا ہے کہ حتی ادہ بلغ بین السدین وجد من دونہما قوم اللہ اکادون افقہون قولا ذلقرنین جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے ہیں تو وہاں کچھ لوگ آباد تھے ان لوگوں کی بات ذلقرنین کی سمجھ سے بالاتر تھی ان کی بولی کو نہیں جانتے تھے ترجمان کی مدد سے بات کی ہوگی ان لوگوں نے ذلقرنین کے سامنے اپنے ایک دیرینہ مطالبہ رکھا کہ آپ یہاں آئے ہیں تو اب آپ ہمارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیجئے مسئلہ ہمارا یہ ہے دیکھئے یاجوج اور ماجوج ایک قوم ہے جو ہمیں ستاتے ہیں ہم پر حملے کرتے ہیں اور ہمارے علاقے میں فساد برپا کرتے ہیں آپ مہربانی کریں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی حد فاصل کھیج دیں کوئی ایسی دیوار کوئی ایسی فصیل بنا دیں کہ جس سے گزر کر وہ ہمیں آ کر کہ نہ ستا سکیں اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو چندہ دینے کے لئے تیار ہیں آپ جتنا مطالبہ کریں گے ہم چندہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْتَ جَعْلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ صَدَّا تو ذُلْقَرْنَنْ کہلنے کے بات یہ ہے مَا مَكَّنِّ فِيهِ رَبِّ خَيْر میرے رب نے مجھے اتنا عطا فرما رکھا ہے کہ مجھے تم سے پیسہ روپے لینے کی ضرورت نہیں مجھے چندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ مجھے افرادی قوت کی ضرورت پیش آئے گی لہذا اعینونی بقووت اجعل بینکم وبینہم رضما آتونی زبر الحدی کہنے لگے کہ آپ لوگ مجھے افرادی قوت دیں تو میں اس کے نتیجے کے اندر آپ لوگوں میں اور ان یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک حد فاصل کھینچ دوں گا لوہے کی شیٹیں بڑی بڑی لائی جائیں چنانچہ بڑی بڑی لوہے کی شیٹیں لائی گئیں حتی اذا سوا بین صدفین اقال الفقو اتنی اونچی بنا دی گئیں کہ دو پہاڑوں کی جو بلندی تھی اس بلندی تک وہ شیٹیں پہنچ گئیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کب انہیں گرمایا جائے اور آگ سے انہیں دہکایا جائے چنانچہ آگ سے انہیں دہکایا گیا اور پھر اس کے بعد اس لوہے کی شیٹوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پیتل کا استعمال کیا گیا پگلا ہوا تامبہ پگلے ہوئے تامبے کا استعمال کیا گیا اور پھر فرمانے لگے ذو القرنین کہ اب یہ میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے اتنی بڑی فصیل کھینچتی ہے کہ اب یاجوج و ماجوج وہاں سے پار ہو کر کہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور پھر کیا کہنے لگے اتنا بڑا کارنامہ سرانجام دی ہے اور آج کے دور کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا کام کرنے کے بعد عبدالقرنین کیا کہہ رہے ہیں خادہ رحمت امی ربی یہ میں نے سب کچھ اپنے رب کی رحمت سے سرانجام دیا ہے میرا کوئی کمال نہیں ہے گویا بتا یہ رہے ہیں کہ اگر کسی نیکی کی توفیق کوئی اثر آ جاتی ہے تو اپنی بڑائی نہ کی جائے بلکہ اس نیکی کو اللہ کی طرف منصوب کر دیا جائے کہ میرے رب نے توفیق دی تب ہی یہ کام سرانجام پایا ہے پھر فرمانے لگے کہ اب یہ قیامت کے قریب نکل سکیں گے جب اللہ کا مقررہ وقت آ جائے گا پھر یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ اندر سے نکل کر کے آئیں گے اس سے پہلے ان کے آنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکے گی اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بھی یاجوج و ماجوج کا تذکرہ فرمایا ہے اب یہ دنیا میں کس جگہ پر موجود ہیں اس کا تعیون قرآن کریم نے بھی نہیں فرمایا اور اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام نے بھی نہیں فرمایا اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن نے حتی اذا بلغا بین السدین کہا ہے بس دو رکاوٹوں یا دو پہاڑوں کے درمیان جب یہ پہنچے ہیں وہ کہا تھے کس طرف تھے اس کا تعیون نہیں کیا جا سکتا کوئی پہاڑی سلسلہ ہے جس طرف یہ باقی عرونما ہوا ہے اب یہ دنیا کے اندر چونکہ ان کے مقام کا قرآن بھی تعیون نہیں کرتا اللہ کے نبی بھی تعیون نہیں فرماتے اس لیے ہمارے بھی تعیون کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی ہے بعض لوگوں نے متعین کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چونکہ جو جو دیواریں آج تک تریافت کی جا سکی ہیں چین کی دیوار ہے یہ اس قسم کی اور بعض دیواریں پانچ یا چھے دیواریں ہیں جن کا تذکرہ مولانا حضر الرحمن صاحب چہاروی رحمت اللہ تعالی نے اپنی قصص القرآن کے اندر بڑی تفصیل سے کیا ہے اگر کوئی علمی طور پر اس کا متعلق کرنا چاہے تو مولانا کی بہترین بہت ہے اس موضوع پر اور انہوں نے تاریخی اعتبار سے بھی اس پر بڑی سہر حاصل پہت فرمائی ہے اور قرآن و حدیث کے حوالے بھی بڑے زبردست دیئیں قصص القرآن کتاب کے اندر اس واقعے کے جہاں انہوں نے تذکرہ فرمایا ہے تو وہاں اس کا تذکرہ موجود ہے لیکن وہ ساری دیواریں ٹوٹی ہوئی ملے ہیں اگر ٹوٹی ہوئی دیواریں ہونی تھی تو انہوں نے کیوں کہا کہ ان دیواروں کو اس وقت تک نہیں توڑا جا سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے اور قرب قیامت نہ آ جائے اور اللہ کے نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت قریب نہیں آئے گی وہ اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے اسی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے جگہ پر وہ لوگ آباد ہیں کہ اس جگہ پر آج تک انسانوں کی رسائی حاصل نہیں ہو سکی ہے آج کا انسان کہتا کہ میرے پاس وسائل ہیں میرے پاس انتظامات ہیں جو جو معجون مجھ سے کیسے چھپے ہوئے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی آج کی سب سے بڑی طاقت جو ستاروں پر کمندے ڈال کر ساری دنیا کی نگرانی کر رہی ہے وہ اب تک اپنے مطلوب ترین شخصیت اسامہ بن لادن کو تلاش نہیں کر سکی ہے ملہ عمر کو تلاش نہیں کر سکی ہے تو اگر وہ اپنے مطلوب ترین شخصیت کو تلاش نہیں کر پا رہے ہیں باوجود سارے وسائل کے اور سارے انتظامات کے اور ان کے علاقے کے لوگوں کی ان کی حمایت کرنے کے باوجود بھی وہ ناکام ہو رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ نے ان بندوں کو بھی کہیں رکھا ہوا ہو اور قرب خیامت میں ان کو نکالا جائے اور پھر ایک اور حقیقت دنیا کے اندر موجود ہے برمودہ ٹرائنگل کے نام سے ایک پانی کے اندر ایک ایسا خطہ موجود ہے کہ جس کا راز آج تک ہماری سائنس اور جدید وسائل بھی کھول نہیں سکے ہیں اور اس کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دے پائے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ایسی مقامات اور ایسی جگہ موجود ہیں کہ جنہیں آج کے جدید وسائل بھی انہیں منکشف نہیں کر سکے ہیں تو انہی میں یاجوج موجود بھی کہیں موجود ہوں گے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو ایک انسان ہوگا نو سو نینانوے یاجوج موجود کی قوم کے افراد ہوں گے تو اتنی بڑی تعداد ہوگی ان کی گویا ایک اور ایک ہزار کریشو ہے انسانوں میں اور ان کی آبادی کے درمیان بہت بڑی تعداد ہیں بہت بڑی آبادی ہیں جہاں بھی یہ لوگ آباد ہیں قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے دنیا میں فساد مچائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب و عزت ان کا قلعہ کمہ کروائیں گے اور وہ بھی قدرتی طور پر ہوگا عیسیٰ علیہ السلام تو مسلمانوں کو لے کر کوہ تور پر چلے جائیں گے اس سلسلے کے اندر علامات قیامت کے حوالے سے شارف شدین صاحب رحمت اللہ تعالی کی کتاب ہے بازار میں مل جاتی ہے اسے لے کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے اس میں علامات قیامت کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت کر دیا گیا ہے اس کے بعد اللہ رب و عزت فرماتے ہیں کہ کافر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ میرے بندوں کو میرا مدد مقابل بنا کر کہ کامیاب ہو جائیں گے ایسے کافروں بے ایمانوں کے لئے جہنم کو ہم نے تیار کر رکھا ہے ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں جن کی دنیا کی زندگی میں ان کے عمال ضائع ہو کر کے رہ گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں بڑا کار نمس اور انجام دے رہے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات کے منکر اللہ کی ملاقات کے منکر یہی لوگ ہیں جن کے عمال ضائع چلے جاتے ہیں اور اس کے بالمقابل ایمان والے اعمال صالحہ والے جنت الفردوس ان کی مہمانی اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنت میں ہمیشہ رہیں گے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے پل لوکان البحرم اداد اللہ کلمات ربی آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے سمندر میرے رب کی تعریف لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں تو سمندروں کی سیاہی ختم ہو کر کہ رہ جائے گی لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکے گی اے میرے نبی آپ کھلے الفاظ میں اعلان کر دیجئے انما نباشرم مثلکم میں تمہارے جیسا انسان ہوں فرق یہ ہے مجھ پر وحی آتی ہے اور اس میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے معبود ایک ہے توحید کا پیغام مجھے دیا جاتا ہے فَمَنْكَنِ أَرْضُ لِقَاءَ رَبِّهِ کہ رب کی ملاقات کی جو امید رکھتا ہے یعنی قیامت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے فَلْيَامَرْ عَمَرًا صَالِحًا تو سے چاہیے کہ اعمال صالحہ کر لے وَلَا يُشِقْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کرے پھر سورہ مریم شروع ہو رہی ہے یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور یہ سورت کی ابتداء حروف مقتعات سے کی جا رہی ہے ابتداء کے اندر حروف مقتعات کے بارے میں چند باتیں میں عرض کر چکا ہوں بار سورت قرآن کریم جہاں حروف مقتعات کو لاتا ہے حروف مقتعات کے معنی الہدہ الہدہ حروف کافہ یا عین سعاد جہاں قرآن یہ الہدہ الہدہ حروف لاتا ہے وہاں بنیادی طور پر قرآن کریم کے حقانیت کو بیان کرتا ہے اور دنیا کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا والو یہی کافہ یا عین سعاد کے الفاظ ملا کر تم آپس میں گفتگو کر لیا کرتے ہو قرآن بھی ہم نے انہی الفاظ سے مرکب بنا کر کے بنایا ہے اگر تم میں صلاحیت ہے اور تم اس قرآن کو اللہ کا کلام نہیں جانتے ہو تو تم بھی قرآن جیسا کلام بنا کر کے دکھا دو جب تم اس کلام کے بنانے سے عاجز ہو تو تم امان نہ پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بوڑے ہو چکے تھے اولاد کوئی نہیں تھی تو بڑھاپے کے اندر بڑے عجیب و غریب انداز میں دعا کر رہے ہیں اللہ رب العزت سے تھوڑا سے ان کی دعا کا ترجمہ کرتا چلوں کیسی دعا کر رہے ہیں رب انی وحن العظم منی میرے مولا میری ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہیں واشتعل اللہ سو شیبہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں ولمکم بدعائی کا رب شقیہ میرے مولا میں اپنے آپ کو آپ سے دعا مانگنے کے اندر ناکام نہیں دیکھنا چاہتا ہوں وانی خفت الموالی من ورائی وکانت مراتی آقرا مجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی خوف ہے کہ میں جب چلا جاؤں گا تو میرا کوئی والی وارث نہیں ہوگا میری وراثت کو سمالنے والا کوئی نہیں ہوگا اور نبی کی وراثت تو نبی کا علم ہوا کرتا ہے وہی ہوا کرتی ہے وکانت مراتی آقرا اور کہنے لگے کہ میری بی بی بانج ہو چکی ہے فَحَبْلِي مِن لَدُنْكَ وَلِيَّا لہٰذا مجھے کوئی اپنا وارث عطا فرما دے قرآن آگیا قرآن نے کہا کہ زکریہ ہم ایک بیٹے کی آپ کو بشارت دے رہے ہیں جس کا نام ہم نے ہی یاہیہ رکھ دیا ہے آج تک ایسا نام کبھی نہیں رکھا گیا ہے آگے حضرت زکریہ نے تعجب کا اظہار کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لئے زکریہ کیونے پیدا کرنا مشکل نہیں تھا تو تیرے گھر میں اولاد کا پیدا کرنا اللہ کے لئے کونسا مشکل ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جبکہ انہیں ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ورادت ہونے کی تیاریاں ہو رہی تھی حضرت مریم نہانے کے لئے غسل کرنے کے لئے گئی تو وہاں پر انہوں نے اپنے سامنے ایک انسان کو پایا اور دیکھ کر کے پریشان ہو گئی کہہ لگئی اگر تو شریف انسان ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تو میرے سامنے کیوں آیا ہے اس نے جواب دیا میں انسان نہیں میں اللہ کا قاسد بن کے آیا ہوں میں فرشتہ ہوں اور تمہیں غلام پاکیزہ بیٹے کی بشارت دینے کے لئے آیا ہوں حضرت مریم کہنے لگیں میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے میں شادی شدہ بھی نہیں میں بے حیاء اور فہشہ بھی نہیں تو میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی فرشتہ کہنے لگا کہ ایسے ہی ہو جائے گی نہ تمہیں شادی کرنے کی ضرورت ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا ایسے ہی اللہ تمہارے گھر میں بچے کو پیدا کر دیں گے اللہ کے لئے یہ کام بڑا ہی آسان ہے اللہ اسے نشانی بنانا چاہتے ہیں دنیا بالوں کے لئے اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے تو انہیں حمل ٹھہر گیا اور پھر حضرت مریم علیہ السلام دور کے ہی نکل کے چلی گئی جنگل بیابان میں تھی سوکا ہوا کھجور کا تنہ اس کے قریب بیٹھی ہوئی تھی کہ درد زے شروع ہو گیا بچے کا درد شروع ہو گیا تو حضرت مریم کہنے لگی ایک تو اس درد سے پریشان ہو رہی تھی اور دوسرا بچے کی ولادت کے بعد معاشرے کے اندر جو رسوائی ہونے والی تھی اس سے پریشان ہو رہی تھی کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھلائی جا چکی ہوتی فنا داہا من تحتیہ اللہ تحزنی قد جالا مبو کی تحت کی سریعہ تو اللہ تعالی نے آواز دی یا اللہ کے کسی قاسد فرشتے اس نے آواز دی اور کہا کہ دیکھئے آپ پاؤں کی طرف دیکھئے تو وہاں نہر جاری ہے اور یہ جو تناہ کھجور کا سوکا ہوا سی لیکن موجزانہ طور پر اس سے آپ کو کھجوریں ملیں گی آپ درائی سے ہلا کر کے دیکھئے انہوں نے ہلایا کھجوریں گری وہ کھالی اور پانی پی لیا اور پھر اس کے بعد فَقُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَائِنَا قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا کھاؤ اور پھیو اور بچے کو دیکھ دیکھ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی رہو فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِيَ حَدَا فَقُولِي إِنِّ نَذَرْتُ لِلْرَّحْمَنِ صَوْمَا فَلَنُقَلِّمَ الْيَوْمَا اِنسِيَا اگر کوئی انسان تم سے گفتگو کرنا چاہے اور بات کرنا چاہے کہہ دو میں نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے میں نہیں بونوں گی میں کسی سے بات نہیں کروں گی چنانچہ فَاتَتْ بِحِقُوْ مَحَا تَحْمِلُ بچے کو گود ملے کر جب اپنے گھر کے اندر آئیں اور اپنے محلے کے اندر پہنچیں تو سارے لوگ جمع ہو گئے کہلنے گئے حارون اس دور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے انسان تھے اور حضرت مریم کی نیکی بھی بڑی مشہور تھی تو کہا گیا کہ تو تو حارون جیسی نیک و پاک خاتون ہے تو ان کی بہن معلوم ہوتی ہے لیکن تو نے اس کے باوجود یہ کیا کیا تمہارے اببہ بھی کوئی برے انسان نہیں تھے تمہاری امم بھی کوئی بری عورت نہیں تھی پھر کیا ہوا یہ کیا باقیہ پیش آ گیا فَأَشَارَتْ إِلَئِ تو انہوں نے بچے کی طرف ہشارہ کر دیا خود خاموش رہی قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ صَبِيَّةِ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے باتیں کریں یہ بچہ تو گود کے اندر ہے بات نہیں کر سکتا تو اس بچے سے جواب آیا آباد آئی اللہ نے مجھے نبی بنایا کتاب آتا فرمائی مجھے برکتوں بھالا بنایا اور مجھے نماز اور زکاة ادائیگی کا حکم دیا ہے میری اللہ نے ابرم بی والدہ تھی اور مجھے اللہ نے اپنی والدہ کا خدمت گدار بنایا ہے ولم یجعلنی جب بارن شقیہ اور اللہ نے مجھے سرکش یا بدبخت بھی نہیں بنایا ہے یہ اللہ کی نشانی اور اللہ رب العزت کی قدرت کا مظاہرہ تھا کہ اللہ نے کس طریقے پر حیصہ علیہ السلام کو پیدا کر دیا اب جن لوگوں کے اندر عیسائیت کی رگیں جڑے پکڑ چکی ہیں یا جن لوگوں کے اندر یہودیت کی رگیں جڑے پکڑی ہوئی ہیں وہ اس موجزے کو تسلیم نہیں کرتے وہ ان قرآنی آیات میں تحریف کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بری اسرائیل کے لٹریچر کے اندر تورات و انجیل کے لٹریچر کے اندر جو حضرت مریم پہ الزامات لگے ہوئے ہیں انہی الزامات کو بعض مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ دیکھے گئے ہیں اور ان کی تسلیفات کے مطالعہ کرنے کا موقع بلا کہ وہی یہودیوں اور عیسائیوں والا راگ علاپتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے ایک کسی انسان کے ساتھ غلط کاری کا مظاہرہ کیا تھا جس کے نتیجے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یاد رکھئے ایک دو ٹوک بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی قدرت پر اعتماد ہے تو اس بات سے آپ کو کیا انکار ہے کہ عیسیٰ کو اللہ بغیر باپ کے پیدا کر دیں اور اگر آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب اللہ کی قدرت کے منکر ہیں تو پھر آپ کو مسلمان ہونے کا کس نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ اسلام کا دم بھریں آپ کسی اور مذہب کو اختیار کیجئے پھر اسلام اور قرآن کے نام سے مسلمانوں کو کیوں دھکا دیتے ہیں اللہ کی قدرت ہے اللہ سب کچھ کرنے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کے ساتھ گفتگو بیان فرمائی اور یہ بتایا کہ باطل ہمیشہ دھمکیوں پر اتراتا ہے اور باطل ہمیشہ دشتگردی کیا کرتا ہے جبکہ حق کا طریقہ اخلاق کے ساتھ اور حق کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نرمی کے ساتھ گفتگو کیا کرتا ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرز عمل کے اندر بازے ہوتی ہے پھر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کا تذکرہ پھر اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عدریس کا تذکرہ پھر حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان لوگوں کا تذکرہ جو سلسلہ انبیاء کے بانی ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ رب و عزت نے جنت کا تذکرہ کیا پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں میں مرنے کے بعد کیسے زندہ ہوں گا کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں رہی کہ ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا ہے جبکہ اس کا وجود ہی نہیں تھا اگر تیرے وجود کے بغیر تجھے اللہ بنا سکتے ہیں تو بنائے ہوئے انسان کو دوبارہ بنا لینا کونسا مشکل کام رہ جاتا ہے اللہ رب و عزت فرماتے ہیں قیامت کے دن جن کو جہنم میں ڈالنا ہوگا انہیں بھی ہم بڑی اچھی طرح جانتے ہوں گے اور جنہیں جنت میں جانا ہوگا انہیں بھی بڑی اچھی طرح سے جانیں گے اس کے بعد اللہ رب و عزت نے اللہ کے لیے اولاد کی نظریہ کی تردید فرمائی ہے اور عقیدہ اولاد کی مضمت فرمائی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایسا بہترین جملہ ہے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا تقادل سماواتو یتفطرنا من اس کی وجہ سے تو آسمانوں کو پھٹ پڑنا چاہیے تھا زمین کو شک ہو جانا چاہیے تھا پہاڑوں کو ریزہ ریزہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ دعویٰ کریں کہ رحمان کی اولاد ہے یاد رکھو اللہ کی کوئی اولاد نہیں کائنات میں جو کچھ ہے اللہ کے بندے ہیں اللہ کے مملوک ہیں اور اللہ کے سامنے بندے بن کر کے حاضر ہوں گے ایمان اور آمار صالحہ والوں کی محبتیں اللہ دنیا کے اندر پھیلا دیا کرتے ہیں اور پھر دیکھ لو دنیا کے اندر جو اللہ کے نافرمان ہیں اللہ انہیں جب حلاق کرتے ہیں تو ان کی آواز بھی نہیں نکل سکتی ہے اس کے بعد صورت وہاں مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر ابتداء میں اللہ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ قرآن کو انسانی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں اتارا گیا بلکہ قرآن کریم کو انسان کی رہنمائی کرنے کے لیے اتارا گیا ہے پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کر دیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز میں اس واقعے کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اور صورت تاہا کے اندر تقریباً یہی واقعہ پوری صورت کے اندر پھیلا ہوا ہے جادوگروں سے مقابلہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی جادوگروں کو سولی پر چاہانا اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو لے کر نکل جانا اور فرون کا سمندر کے اندر غرق ہو جانا ان سارے واقعات کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے پھر ایک واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے کوہ تور پر چلے گئے اللہ نے ایک مہینے کے لیے بلوایا تھا پھر دس دن کا اضافہ کر دیا پورا ایک چلہ اللہ نے کوہ تور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ریاضت کروائی روزے رکھوائے اور انہیں عبادت کے اندر مشغول لکھا اور چالیس دن کے بعد انہیں تورات عطا فرمائی جب لوٹ کر کے آئے تو پیچھے منظر ہی بدلا ہوا تھا اس چالیس دن کے عرصے کے اندر ایک دوسرا آدمی وہاں حضرت موسیٰ کا ہمنام تھا جسے سامری کہا جاتا تھا وہ بھی موسیٰ ہی کہلاتا تھا اور اس کا لقب سامری تھا اس نے کیا کیا کہ اس نے لوگوں کو گائے کی پرستش پر لگا دیا گائے کی پوجہ کرنے پر لگا دیا اور وہ بھی کس طریقے پر کہ یہ بنی اسرائیل والے جب فیرون کے ہاں سے نکلے تھے تو ان لوگوں کے زیورات بھی لے کر کے آ گئے تھے کسی طرح سے انہوں نے زیورات ہتھیا لیے تھے اور وہ اپنے ساتھ لے کر کے آ گئے تھے ان سارے زیورات کو اس نے پگھلایا پگھلا کر کے بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے موں کے اندر کچھ مٹی ڈالی اس نے پوچھا ہے مٹی کہاں سے لائے ہو کہنے لگا میں نے ان کے قدموں کی مٹی اٹھا کر کے رکھ لی تھی وہی مٹی میں نے اس میں ڈالی ہے تو یہ بولنے لگ گیا جگالی کرنے لگ گیا گوش پوس کا بچڑا بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قوم کو شرک کے اندر مبتلا کر دیا لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے پہلی تو یہ ہے کہ تمہارا جو خدا تم نے جسے بنا رکھا ہے اس کا میں تمہیں علاج بتاتا ہوں آؤ ذرا میں تمہارے خدا کا کیا حال کرتا ہوں ذرا دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بندلی لا الہیک اللذی ضلتا علیہ آکفہ لنحرخنہو ثم لننسفنہو فی الیمی نسوا انما الہکم اللہ اللذی لا الہ الا ہو تمہارے رب کو ہم جلائیں گے جلانے کے بعد اس کی راک کو بکھیر دیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ معبود ایک اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا ہے اور پھر اس کے لئے بھی سزا تجویز کر دی اس کے لئے بڑی عجیب سزا تجویز کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری سزا یہ ہے کہ اگر تُو کسی کو لگ گیا یا تجھ سے کوئی لگ گیا تو تجھے بخار ہو جائے کرے گا چنانچہ اس کا جسم اگر کسی سے ٹچ ہو جاتا تو بھی اسے بخار چڑ جاتا اور اگر کوئی دوسرا اس سے مس ہو جاتا تو بھی اس کو بخار چڑ جاتا لہذا یہ کیا کرتا تھا چلاتا شور بچاتا لامساسا لامساس مجھے کوئی مس نہ کرے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے جب بادار میں نکلتا تو چلاتا ہوا نکلتا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے کسی طرح چلاتا شور بچاتا ہوا بیچارہ مر گیا بار صورت شرک کیا تھا جبریل کا تربیت یافتہ ہونے کی باوجود مشرک نکلا اور موسیٰ فیرون کا تربیت یافتہ ہو کر بھی اللہ کا رسول نکلا اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا نکلا اللہ اپنے قدرت کو بیان کر رہے ہیں ایک شاعر نے لکھا ہے جس موسیٰ کی تربیت جبریل نے کی وہ تو کافر بن گیا اور جس موسیٰ کی تربیت فیرون نے کی تھی وہ اللہ کا رسول بن کر کے اس دنیا کے اندر ظاہر ہوا بار صورت اللہ رب و عزت نے اس کے بعد قیامت کا تذکرہ فرمایا اور پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پھر اللہ رب و عزت نے دعوت الاللہ کا کام کرنے والوں کے لیے کچھ ذریع اصول بیان فرمائے اور اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھئے لوگوں کی ہلاکت اور کافروں بے ایمانوں کی ہلاکت کی مجھ سے بدعائیں نہ کیا کرو اس لیے کہ میں ان کو ایک وقت مقررہ پر ہلاک کروں گا ان کا وقت متعین ہے تمہارا کام یہ ہے ان کی باتوں پر صبر کرو اور پھر صبح و شام اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہا کرو اور پھر ان لوگوں کو جو ہم نے وسائل دے رکھے ہیں عیش و عشق کے انتظامات دے رکھے ہیں تللچائی ہوئی نظروں سے ان کی طرف نہ دیکھا کرو اللہ کے رزق پر اکتفا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرما رکھا ہے قرآن شہری کا مظاہرہ کرو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو اپنے گھر والوں سے بھی نماز کی پابندی کراؤ اور یہ یاد رکھو کہ اگر ہم کسی کو ہلاک کرنے لگتے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے اوپر کوئی کوئی آپ نے رسول کیوں نہیں بھیجا اور ہمیں کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی قوموں کو ہم نے نشانیاں بھی دکھائیں رسول بھی بھیجے انہوں نے انکار کیا تھا تو اس کے کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ رسول کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور نشانی کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے آپ فرما دیجئے تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں تمہارے اعمال والا معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا اور ہمارے اعمال کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ راہ راست پر چلنے والا کون ہے اور ہدایتی آفتہ کون ہے اللہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین